الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا توبو الی اللہ توبتا نسوحا وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر و توبو الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلكم تفلحون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتائب من الزنب کم اللہ زنب لہو سبحان ربک رب العزت اما یسیفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے تو اس کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہندوئیزم کے اندر اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو عقیدہ ہے کہ اگلے جنم میں میں جانور بن جاؤں گا تو گناہ کرنے والا سوچتا ہے کہ پھر اب جو چاہے کرو اگلے جنم میں تو جانور بن نہیں ہے تو ان کے لئے ایک گناہ ہزاروں گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے مگر دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جو بندہ ساری زندگی بدکاری کرتا رہا فسک و حجور میں پڑا رہا موت سے پہلے پہلے اگر وہ نیک بننا چاہے تو کم بیٹ کے لئے اللہ نے راستہ رکھا ہے فرمایا کہ توبہ کر سکتے ہو شریعت کا یہ حکم ہے اتائب من الزمد کم اللہ ظنبلہو کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نام عمال سے سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جیسے کسی کو سیل فون پر میسیج ملا تو ڈیلیٹ بٹن دبائیں میسیج ختم یہ توبہ ڈیلیٹ بٹن کی ماند ہے نام عمال سے سیرے سے ہی وہ گناہ نکال دیا جاتا ہے چنانچہ آج کی بابرکت رات میں ہم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے زیادہ حصہ سمیٹ سکیں اس کے لیے ہم نے کموں بیش پچاس احادیث ایک ترتیب میں رکھی ہیں ان کو سننے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ توبہ کے احکام کیا ہیں مسائل کیا ہیں اور توبہ ہوتی کیا ہے ایک مرتبہ سہل پستری رحمت اللہ علیہ کو شیطان ملا کہنے لگا میری بھی مقبرت ہو جائے گی ان کا تیری مقبرت نہیں ہوگی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان رحمتی وسیعت کل شیع میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے اور میں ابھی شیع ہوں تم مجھ سے بھی وسیع ہے سہل پستری حیران ہو گئے کہ اس بدبخت نے کیسی بات کر دی پھر اللہ نے مہربانی فرمائی تو ان کے دل میں یہ بات آئی تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ کی رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے مگر اگر کوئی اس رحمت میں داخلی نہ ہونا چاہے اس کا شیطان کے پاس جواب نہیں تھا اس لیے کہ وہ تو داخلی نہیں ہونا چاہتا تو توبہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہے جو کرنا ہی نہ چاہے تو اس کی بات ہی نہیں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے نیکی کرتا ہے تو وہ نکتہ دھل جاتا ہے مزید گناہ کرتا ہے وہ نکتہ بڑھتا جاتا ہے ایک حدیث پاتھ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کی کی ہوئی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے ہر گناہ جیسے نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں ایسے گناہ نیکیوں کو بھی مٹا دیتے ہیں تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ لا تنظرو فی صغر الظنوب تم گناہوں کے چھوٹا ہونے کا خیال مت کرو وَلَاكِنِنْظُرُوا عَلَى مَنِجْتَرَأْتُمْ تم یہ دیکھو تم جرت کس کے سامنے کر رہے ہو ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا یا بڑا اس ذات کی عظمت کو دیکھو تم جس کے حکم کی نافرمانی کر رہے تین طرح کے گناہ ہوتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ معاف ہونے والے کچھ نہ معاف ہونے والے ایک شرک ہے جو معاف نہیں ہوتا ایک حقوق العباد ہیں جب تک بندے معاف نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوگا اور تیسرے حقوق اللہ جب بندہ معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیں گے ابو دردار اللہ نے روایت فرماتے ہیں کہ تمہارے آگے ایک گھاٹی ہے جو لوگ گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہوں گے وہ اس کو عبور نہیں کر سکیں گے سر کے اوپر بوجھ ہو کسی کے تو اس کے لیے تو چلنا مشکل تو یہ گناہ انسان کے سر کا بوجھ ہوتے ہیں ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا یا پھر بندے کی جب تک رو نہیں نکلتی ان دو صورتوں سے پہلے جو بندہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو لیفٹ سائیڈ والا فرشتہ ہے وہ رائٹ سائیڈ والے فرشتے کا ماتحت ہے رائٹ سائیڈ والا نیکی لکھتا ہے لیفٹ سائیڈ والا گناہ لکھتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو لیفٹ سائیڈ والا پوچھتا ہے کہ میں لکھ لوں وہ کہتے ہیں انتظار کرو چھے گھنٹے تک وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ اگر اس دوران یہ ریپینٹ کرتا ہے نادم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے گناہ کو لکھنے کا موقع ہی نہ ہے گناہ کرتے بھی اگر چھے گھنٹے تک اس کو احساس نہیں ہوتا تب اس کے گناہ کی انٹری کی جاتی ہے ایک حدیث پاک کے نبیل ایسلام نے چاہت فرمایا کہ جو بندہ اپنے گناہ کو برملال لوگوں کے اندر بتائے تو ایسے بندے کے گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا ہے اس نے تو کھیل بنا لیا نا اس کو کہتے ہیں ایک چوری اور دوسرا تینہ دوری باب لوگ ہوتے ہیں نا دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے اپنے سیاہ کارنامے بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا تو اول تو گناہ کیا دوسرا پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس کے تدگرے کیے تو ایسا بندہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا حدیث پاک میں ہے کہ جو دن کے فرشتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے سخت ہوتے ہیں گرم ہوتے ہیں یعنی دن میں غلطی کر جائے تو چونکہ کاروبار ہے کام ہیں تو وہ فرشتے نرم ہی کرتے ہیں ذرا اور اگر رات میں کرے تو فرماتے ہیں یہ تو تیرے اور تیرے رب کی عبادت کا وقت تھا اس عبادت کے وقت میں تو نے گناہ کرنے شروع کیے تو رات کے فرشتے اس کا گناہ لکھنے میں سب کی کرتے ہیں اپنے عباس لانوں نے اس کو روایت کیا کندل بمال کی روایت ہے ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھے مگر گناہ کر کے اس کے دل کو یہ محسوس ہو میں نے اچھا نہیں کیا میں نے برا کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس قسم کی اگر سیچویشن اس کی فیلنگ اس کے دل کی ہے تو حدیث پاک میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ ندامت دل میں آنے پر توبہ سے پہلے اللہ اس گناہ گماہ کر دیتا ہے اس کو حاکم نے روایت کیا ایک دوسری حدیث میں یہی مضمون ہے اس کو ابن عساکر نے روایت کیا کہ انسان جب ذکر کرتا ہے جب اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کو غم ہوتا ہے خرز نوتا ہے اس کے دل میں گناہ کو یاد کر کے تو اس افسردی کی کے اوپر بھی اللہ اس کی گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں